تو گائز میں ہوں ان کی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈوڈلی فینس نیٹ فرک اینڈ گز کیا ڈین ایموروز جیٹن کر کے جوان کریں گے ٹریپل ایچ کو یعنی کی کیا وہ ہاتھ ملانے والے ہیں ٹریپل ایچ کے ساتھ اینڈ کیا ٹریپل ایچ کی مدد لے کے ڈین ایموروز اٹیک کریں گے سیتھ روانس کوپر اس کے ریگارڈن گز کیا آپ ڈیٹ نیکل کے سامنے آئی ہے اس کے بارے میں ہم کریں گا آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس تو آپ اس والی ویڈیو کو اینڈ تک جور دیکھیں ویڈیو سرو کریں سے پہلے ہم آپ سے بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بگل میں آنوالے بیل نوٹفیکیسن کال پر سر جو کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیسن سب سے پہل دیکھنے کو ملتی رہیں تو بھی نہ ٹائم ویڈیو کیے چلے بس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب گاز یہاں پہ ہمیں کچھ سے پہلے دیکھنے کو ملتی ایک ریوری ڈین ایمروز اور فیس سیتھرونز کے بیچ میں جب ڈین ایمروز ڈوڈلی کے اندر تھے تب اینڈ کا جو ریوری تھی کافی زیادہ خطرناک ہو چکی تھی اینڈ ڈین ایمروز کا جو یہاں پہ ڈوڈلی میں کانٹریکٹ ختم ہوا تھا اس والی فیوڈ اور ریوری کے ساتھ ہی ختم ہوا تھا اور فینسلی سے کافی زیادہ سپورٹ کیا تھا کیونکہ یہاں پہ جان موکسلی یعنی کی دین ایمروز اور سیتھرونز دونے ہی فارمر سیڈ بردرس تھے تو اگر جہاں پہ ڈوڈلی اگر دین ایمروز کا ریٹرن ہوگا تو یہاں ریوری ہو سکتا ہے کہ پھر سے ایک بار چلائے لیکن جیسے کہ ہم سب نے دیکھا کیونکہ رومی نے اس نے سمسٹیم میں ریٹرن کیا تو وہ ایلائن ہوئے پاول ہیمن کے ساتھ اور وہ بن گئے پاول ہیمن گئے تو کچھ اس طریقے سے گئے اگر دین ایمروز یعنی کی جان موکسلی کا ریٹرن ہوگا دونے ہیڈوڈلی میں تو ہو سکتا ہے کہ دونے ہیڈوڈلی پوسیبلی دین ایمروز کو ان کے ساتھ ایلائن کرے کسی کو اب ایسا کیوں ہو سکتا ہے گئے جو بھی میں آپ سے کو بتا دوں یہاں سے کچھ سنے پہلے ٹیپل ای جو تھے وہ سیتھرنز کے ساتھ ایلائن تھے مطلب پوری اٹھارٹی ہی سیتھرنز کے ساتھ تھی سیتھرنز کو کافی تگرہ پوس ملا تھا اور کافی زیادہ فین فیوریٹ بن گئے تھے سیتھرالنز اور ایسے میں گئیز اگر دین ایمروز کے ساتھ دونے ہیڈوڈلی کچھ ایسا کرتی ہے تو دین ایمروز ڈوڈلی کی کانٹریکٹ سے کافی جاتا خوش ہوں گے اور یہاں پہ وہ ڈوڈلی میں جرور سے آئیں گے اور اس کے بعد گئیز سیتھرنز کے ساتھ وہی سیتھرنز ہو سکتی ہے جو کہ سیتھرنز نے کی تھی دین ایمروز اور لوم ارنز کے ساتھ جب سیلڈ کی بریک اپ ہوئی تھی تو تو اگر جگہ ڈوڈلی کچھ اس طریقے سے سٹوری ٹیلنگ کرتی ہے تو یہ one of the best things ہوگی ڈوڈلی کے ہسٹری میں اور ہاں پہ دین ایمروز ایسا کانٹریکٹ دیکھ کے جرور سے آنا چاہیں گے ڈوڈلی میں باقی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ دین ایمروز کو زیادہ پیسے چاہیے اور کم اپیرنسز تو اگر دین ایمروز ایک ٹاپ ہیل کا بن جائے ڈوڈلی میں آکے اور وہ الائن ہو جائے اوٹھارٹی کے ساتھ تو وہ جو جائے وہ کر سکتے ہیں تو دین ایمروز کی مانگیں بھی پوری ہو جائیں گی باقی پیسے تو وہ اسے دینے ہی والے ہیں اور اگر آپ کو کیا لگتا ہے دین ایمروز کی ریٹرن کے بعد یہ سائر تنگز ہونی چاہیے نہیں وہ آپ انجھے نیچے کومنٹ کر کے جو بتائیں اور اگر آپ دین ایمروز کے فین ہیں تو اس والی ویڈیو کو لائک کریں اور موسٹ اپنیٹلی چینل کو سبسکرائب جو کریں باقی اس ویڈیو کے لیتا ہی تھا ملتا ہوں لیکس وفیر کا افنیٹرسٹنگ ویڈیو میں